ہیلو ایپریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید کامران بیسی کنسپٹ سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ہومو اٹومک اینڈ ہیٹرو اٹومک مولیکیولز کو اب آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دوں کہ یہ جو بیسی کنسپٹ سیریز آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی چینل پر بیسی کنسپٹ سیریز کے نام سے اس سیریز میں آلریڈی میں نے ڈیٹیل میں یہ لیکچرز اپلوڈ کیے ہو ہیں کہ مولیکیول کیا ہوتا ہے پھر ٹائپس آف مولیکیولز جس میں مونو اٹامک ڈائی اٹامک ڈائی اٹامک اور پولی اٹامک مولیکیولز ہیں اینی ہاؤ یہ جو بیسی کنسپٹ سیریز کی جو پلیلیسٹ ہے یہ میں نے اس لئے سٹارٹ کی تھی جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کیمسٹری میں تو یہ بیسی کلی میں اس پلیلیسٹ میں بیسکس کیمسٹری کی جو ہوتی ہیں یا بیسی کنسپٹس جو ہوتے ہیں وہ لیکچرز میں اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ یہ لیکچرز میرے تمام کے تمام لے لیں اور جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ لیتے جائیں تو آپ کو کیمسٹری کبھی بھی پرابلم نہیں کرے گی آپ کو بیسی کلی یہ آپ کی جب بیس ٹرانگ ہو جائے گی نا ٹھیک ہے تب آپ کو پھر کیمسٹری خود بہت اچھی لگنے لگ جائے گی خود بہت آسان لگنے لگ جائے گی ٹھیک ہے سو بارال ہومو آٹامک مولیکیول اور ہیٹرو آٹامک مولیکیول کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو مولیکیول کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ بیسی کلی مولیکیول کیا ہوتا ہے مولیکیول کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں جو نیا سبسٹینس بنتا ہے اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں مولیکیول بولتے ہیں اب ہومو آٹامک مولیکیول کون سے ہوتے ہیں اور ہیٹرو آٹامک مولیکیول کون سے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں ہومو آٹامک مولیکیول کو کہ ایک مولیکیول کنٹیننگ سیم ٹائپ آف ایٹمز ٹھیک ہے ہوم آتومک مولیکیول ایک ایسا مولیکیول ہوتا ہے جس میں سیم ٹائپ آف ایٹمز اویلیبل ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے ایٹمز اویلیبل ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہومو آٹامک مولیکیول بولتے ہیں ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم ٹھیک ہے سو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہومو آٹامک مولیکیول کون سے ہوتے ہیں ابھی ہم اس کی اگزیمپلز پہ بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہیٹرو آٹامک مولیکیول کو ڈیفائن کر لیتا ہوں پھر ہم دونوں کی اگزیمپلز ایک ساتھ دیکھتے ہیں اب جیسے ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹھیک ہے سو اس کو آپ کچھ اس طرح سے ڈیفائن کر لیں گے کہ ایک مولیکیول کنٹیننگ ڈیفرنٹ کائنڈز آف ایٹمز is called ہیٹرو آٹامک مولیکیول ٹھیک ہو گیا کہ جس میں ڈیفرنٹ ٹائپز کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوں گے اس کو ہم لوگ بولیں گے ہیٹرو آٹامک مولیکیول اور جس مولیکیول میں سیم ٹائپ کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوں گے اس کو بولیں گے ہم ہومو آٹامک مولیکیول اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی اگزیمپلز سو اگر ہم بات کریں ہومو آٹامک مولیکیول کی اگزیمپلز کی جیسے دیکھیں ہائیڈرو جن ہائیڈرو جن کا مولیکیول جس کو آپ ایچ ٹو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ہائیڈرو جن کے دو ایٹمز اٹیچ ہیں مینز کے دونوں ایٹم ہائیڈرو جن کے ہیں سیم ٹائپ کے ایٹمز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اوزون اوزون کا کیا فارمولہ ہوتا ہے او تھری ٹھیک ہے اب اوزون میں آپ دیکھیں سیم ٹائپ کے ایٹمز مینز کے تینوں ایٹمز اکسیجن کے ہی ہیں ٹھیک ہوگا اسی طرح سے سلفر سلفر کا جو مولیکیول ہے ایس ایٹ جس میں آٹھ سلفر کے ایٹمز اٹیچ ہوتے ہیں اسی طرح سے فاس فورس جس میں چار فاس فورس کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بہت سے ایسے ہومو آٹامک مولیکیولز ہیں ٹھیک ہوگیا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں پھر ہیٹرو آٹامک مولیکیولز کی جیسے وارٹر وارٹر کا کیا فارمولہ ہوتا ہے ایچ ٹو او اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ طرح کے ایٹمز ہیں دو ہائیڈوجن کے ایٹم ہیں اور ایک اکسیجن کا ایٹم ہے تو دو طرح کے ایلیمنٹس کے ایٹمز اٹیچ ہیں آپس میں ٹوٹل ایٹمز تو تین ہیں لیکن دو ایٹمز ہائیڈوجن کے ہیں اور ایک ایٹم اکسیجن کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور ایجیمپل دیکھ لیتے ہیں امونیا جس کا کیا فارمولہ ہوتا ہے NH3 اب اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کے elements کے atoms ہیں nitrogen کا ایک atom ہے اور hydrogen کے تین atoms ہیں اسی طرح پھر ایک اور example دیکھ لیتے ہیں like carbon dioxide carbon dioxide کا کیا فارمولہ ہوتا ہے CO2 اب اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کے elements کے atoms ہیں carbon کا ایک atom ہے اور oxygen کے دو atoms ہیں اس طرح سے آپ کو clear ہو گیا ہوگا what are homoatomic molecules and what are heteroatomic molecules hopefully بہت اچھے سے clear ہو گیا آپ کو لیکچر پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہوتا ہے then آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے personal email بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then channel کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو کو like کیا کریں share کیا کریں thank you very much